دوستو ہم آپ کو مصب ٹی وی میں ملکم کرتے ہیں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کرونا نام یہ اتفاق نہیں بلکہ یہ خفیہ انتخاب ہے یہ معلومات پڑھ کر آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی یہ وڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں اور بیل آئی فون کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی وڈیو ملتی رہیں یہ معلومات سن کر آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی وہم اور خوف سے دنیا میں پھلائے گئے باطل نظریات کو کرونا وارث کہا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں یہ لفظ کرونا یہودیوں کی مذہبی کتاب تلمود میں بھی بڑے معنی خیز انداز میں موجود ہے کرونا کے معنی ہے پکارنا یا آواز لگانا کرونا کو پکارنا اس کا جواب ہے یہودیوں کا مسیحہ آرثارڈکس یہودیت کے مطابق مسیحہ جیسے انگلیش میں حاشم کہتے ہیں دجال نہیں بلکہ ایک ایسا لیبرل یہودی نسل رہنما ہوگا جو محجد اقصہ کو شہید کر کے اس کی جگہ دجال کے لیے حیکل سلمانی تمیر کرے گا یہودیت کے مطابق جب وہ مسیحہ آئے گا تو اس وقت سب لوگ گھروں میں چھپے ہوئے ہوں گے اسے پکار رہے ہوں گے یعنی ہر کوئی اسے ان الفاظ میں پکار رہا ہوگا کرونا 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 یعنی اے ہمارے مسیحہ آجاؤ 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 اب آجاؤ اس کے علاوہ نئے کرونا وائرس کو کووڈ ون نائن کے نام بھی یہودیوں نے ہی دیا ہے آپ اسے بھی ہرگز استفاق نہ سمجھیں میں ہمیشہ کائرین کو سمجھاتا رہا ہوں یہودی ہمیشہ دو معنی الفاظ ایجاد کرتے ہیں جن کا ظاہری مطلب کچھ اور جبکہ اصلا مطلب کچھ اور ہی ہوتا ہے لفظ کووڈ یہودی مذہبی کتاب تلموت کے پانچویں باب نشت بریشت کے پہلے پیرا گراف میں موجود ہے اس کے معنی ہے کہ کسی شخص کو اس وقت تک نماز کے لیے نہیں اٹھنا چاہیے جب تک اس کو کووڈ نہ ہو کووڈ کیا ہے یہودی علماء اس کی تشریح کرتے ہوئے بتاتے ہیں اس کا مطلب ہے آجزی یعنی آپ کا اس بات پر ایمان ہو کے ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور حاشم یعنی مسیحہ کہ بغیر ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے اس لیے ہمیں اس کو کووڈ کے ساتھ پکارنا ہوگا آجزی سے اسے آواز دینی ہوگی اور کیا آواز دینی ہوگی اس کا جواب ہے اب یہ نائٹین کیا ہے یہاں نائٹین کا مطلب تلمور میں موجود یہودی نماز کا انیسوہ کلمہ ہے یعنی ہمیں کرونا کے ساتھ انیسوہ کلمہ دراتے رہنا ہوگا جب ہی ہمارا مسیحہ آکر محجد اقصہ گرا کر وہاں دجال کے لیے حیکل سمانی تعمیر کرے گا اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ یہودی اپنے پلانس کو کس طرح خفیہ دو مانی الفاظ بنا کر پیش کرتے ہیں اب آپ اسرائیلی وزیر صحت اور وزیر دفاع کے بیانات ذین میں لاکر ان پر غور کریں جن میں ایک کہتا ہے ہمیں کرونا سے کوئی پریشانی نہیں اور دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں نجات دلانے والا مسیحہ جلد آنے والا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کے چیف ربی نے بھی اعلان کیا ہے کہ مسیحہ اسی سال آئے گا پچھلے دنوں آپ نے ٹویٹر پر اس کا ٹویٹ بھی دیکھا ہوگا جو پاکستان میں قادیانیوں نے بنایا تھا اور یہودیوں کے وہ نظریاتی باطل غلام جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں انہوں نے اس پر خوب میند کی تھی جی ہاں انڈر پرسنٹ بلکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں آپ اسے لیے سب کو گھروں میں قید کروا کر ہر جگہ کرونا 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 کروائے جا رہا ہے یہ محض اتفاق نہیں ڈیجیٹل وار کے آگاز میں اس کرونا کے نام پر آپ کے لیے جو ویکسین تیار کی گئی ہے اس سے آپ کے دماغ سے حقیقی محبوب کا خیال نکال کر آپ کو دجال کی پیروی پر امادہ کیا جا رہا ہے لہٰذا اس لفظ کو بھی استعمال کرنے سے رکھیں کیونکہ کرونا وارس نہیں صرف یہودیوں کا پیدا کیا گیا ایک باطل نظریاتی وہم ہے جی ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہر مسلمان کو اپنے امان اور قائد کے تحفظ کے لیے متوجہ کیجئے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ہے السلام علیکم